اسلام کم ایوری وان کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آم گونہ تیل یو آباوٹ دی سٹیپ بائی سٹیپ پروسس فور اینڈ میں کی ترہو اپنا سکل اسسمنٹ کی سرکر سے کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ فر اگزامپل کی آپ کا آپرا کا ریجسٹریشن اور سارے چیزیں آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں and you have gotten your in principle letter تو آپ جو ہے اپنے اینڈ میں کی سکل اسسمنٹ کیلئے پلائی کر سکتے ہیں why this skill assessment is so important کی کرنا کیوں لازمی ہے remember last ویڈیو میں we discussed what is NMEG and what is APRA APRA کا کام ہوتا ہے آپ کو nursing body کے ساتھ affiliate کرنا آپ کا registration کرنا but NMEG کا کام ہوتا ہے immigration کے ساتھ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا یہ skill assessment نہیں ہوگا تو آپ کی immigration میں آگے process جہے آگے نہیں بڑھتا تو that's why once your registration کا سارے process ہو جاتا ہے you need ki NMEG آپ کا skill assessment کرے تاکہ آپ immigration کے لئے apply کر سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم step by step اس process کو دیکھیں گے ki کس طرقے سے آپ اپنے NMEG کی skill assessment کے لئے apply کر سکتے ہیں اور کس assessment کے لئے apply کرنا ہے اور آپ کو کون کو سے documents prepare کرنے ہیں اور اس کا fees کتنا ہے all of that so let's start ہم سب سے پہلے NMEG کی official website پہ جائیں گے اس کے بعد skill migration services پہ جائیں گے ہمارے پاس نیچے دو options ہوتے ہیں کی آپ کونسی assessment من direct care skill assessment ہے یا nursing so this is all for nursing کی نرسز کی طرقے سے اپنے skill assessment کرا سکتے ہیں تو let's go in the nursing and middle free skill assessment portion تو یہ ہم پیجو ہے چار قسم کی آپ کو assessments دیکھنے کم ملتا ہے one is modified skill assessment one is modified plus skill assessment one is full skill assessment اور ایک migration agents کلی ہوتا ہے ٹھیک ہے سم کچھ لوگوں کے لیے جہاں ان کی agents apply کرتے ہیں اور کچھ لوگ خود کرتے ہیں تو last option is for them ٹھیک ہے اور کیوں ان کو کچھ اور information لغیرہ جاننا ہے agents کو یہ جہاں تین قسم کی اسیسمنٹ ہیں موڈیفائیڈ اسیسمنٹ جو ہے موڈیفائیڈ اسکل اسیسمنٹ دیز آر فور دوس پیپل جنہوں نے آسٹریلی یا نیوزیلینڈ سے اپنا ریجیسٹریشن کیا ہوتا ہے کرنٹ لے ان کے ساتھ افلییٹیڈ ہوتے ہیں موڈیفائیڈ پلس اسکل اسیسمنٹ اسیسمنٹ فور دوس پیپل ہو اسیسمنٹ یہ ان لوگوں کے لیے جو دوسری کنٹری سے بلاؤ گرتے ہیں آسٹریلی اور نیوزیلینڈ کے علاوہ اور ان کے پاس ان پرنسپل لیٹر نہیں ہوتا تو اسیسمنٹ فور دیم اگر آپ کے پاس ان پرنسپل لیٹر ہے آپ نے اپنا آپرا کے ساتھ اپنا افلییشن کیا ویڈ تو اللہ پرنسپل لیٹر تو آپ جو ہے موڈیفار پلس کے اسیسمنٹ کریں گے تو اس کے بات آپ کو اچھا سٹپ 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 گائید ملتا ہے کی وٹ دو کیا کیا آپ چاہیئے ٹھیک ہے اکی گائز سو پرنسپل 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 میک wants you to verify your working license پاکستان پاکستان نرسی کانسل جو ویریفائی کرتا ہے کیونکہ that's who deals with nurses تو what you need to do is ki آپ کو apply کرنا ہوتا ہے پاکستان نرسی کانسل کے لیے کی آپ میرا license جو ویریفائی کریں تو ان میک ایدھر ایک ایمیل کے تھو یا ایک پوست کے تھو ٹھیک ہے what is the second step the second step آپ نے اپنا in principal letter کا scan copy اپنے پاس رکھنا ہے and third is آپ نے اپنے پاس جو ہے اپنے documents جو ہے ready کر کے رکھنا ہے in scanned form تو آپ کو کون کو چاہیئے آپ چاہیئے آپ کا passport آپ کو چاہیے پاسپورٹ سائز picture جو ریسن ہو دن six months اس رکھنی ہے اس کے علاوہ ایک important چیز ہے that is called professional reference وہ آپ کو submit کرنا ہوتا ہے اور professional letter کا جو ہے ان کے پاس ایک سپیسیفک patron ہے اپنے شوئیو کہ وہ کون سا ہے اس کو فولو کرتے ہوئے آپ نے وہ بھی اپنے پاس ready کرنا ہے بیفور applying جو اس کے علاوہ اینی agent is applying for you تو that person needs کی وہ agent declaration form جو ہے سپیسیفک کرے اس کے بعد آپ نے ساری documents کٹے کر لیا what you need to do is create your account and make your official website پہ so before going آپ نے اپنے account کس طرح بنانا ہے what you need to do is one اگر آپ کو اپنا skill assessment کرانا ہے تو اس کے علاوہ آپ یہاں ریسورسز میں جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ جو ہے پروفیشنل لیٹر کس طریقے کا ہونا چاہیے اور دوسرا کی کون سا ایک کوڈ میں نے آپ کو ورد آگے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو کون سا پریفر ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ جو ہے پروفیشنل ریفرنس کا ایک ٹیمپلٹ مل جائے گا اس کو آپ نے فولو کرنا ہے یہ آپ کے پاس ایک لوگ نے ریفرنس دیا ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے کہ آپ سے ایک کوڈ مانگی جاتی ہے آگے تو وہ کوڈ کون سا ہے اور آپ نے کون سا چوز کرنا ہے تو you come here یہ سب ریسورسز میں موجود ہے and you go through the list آپ کون سے کٹیگری میں فول کرتے ہیں آپ کس آپ کیا آپ جو ہے آر این ایش کیئر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر چائلڈ ان ہیلتھ میں کرنا چاہتے ہیں امرجنسی میں کرنا چاہتے ہیں اس کے بنادر ڈیفرنٹ کوڈز ہوتے ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ یہ آگے جب آپ فول کرتے ہیں اس میں لکھنا ہوتا ہے اور اس کوڈ کو آپ نے اپنے ریفرنس لیٹر میں بھی یوز کرنا ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنا کانٹ کان سے بنائیں گے اپلائی کیسے کریں گے تو let's go to that تو آپ اپنے موڈیفائیڈ سکل اسیسمنٹ پہ واپس جائیں گے اور سب سے نیچے آئیں گے تو پھر یہ آتا ہے کہ start your modified plus skill assessment you're gonna click on that جب یہ آپ click کریں گے تو آپ کو یہ ایسے انٹرفیس بلائے گا ٹھیک ہے this is for your کہ اگر آپ نے اپنا اکاونٹ بنانا ہے تو what you're gonna do is آپ اپنا ایمیل آئیڈی لکھیں گے اپنے لیکھ پاسورڈ سیلک کریں گے اس کے بعد جو ہے اس پاسورڈ کو آپ ریپیٹ کریں گے and you're gonna register yourself جب آپ ریجسٹر کریں گے آپ کو ایک ایمیل آئے گی آپ اس ایمیل کو ویریفائی کریں گے تو پھر آپ کا اکاونٹ سیٹ اپ ہو جائے گا آپ نے پھر لاؤگن میں جا کے اپنا اکاونٹ اپنا ایمیل آئیڈی اور اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے then you'll go to your account ٹھیک پھر جو آپ اپنے اکاونٹ میں جاتے ہیں تو اس طرح سے کچھ آپ جب لاؤگن کریں گے تو اس طرح سے آپ کا اکاونٹ جو ہے اوپن ہوگا لیکن یہاں پہ جو ہے آپ کا skill assessment ابھی not submitted آئے گا because آپ نے apply نہیں کیا ہے اپنے اکاونٹ پہ login کرنے کے بعد آپ نے modified skill assessment پہ جانا ہے پھر نیچے آکے start modified plus skill assessment کریں گے تو اس کے بعد جو ہے ایک اس طریقے سے ایک interface یا ایک online form آئے گا ٹھیک ہے تو اس online form کو آپ نے fill کرنا ہے اس میں جو ہے آپ کے bio data مانگے جاتے ہیں کہ that what's your name اور آپ کا date of birth gender country اور آپ کے address وغیرہ مانگی جاتی ہے اور کوئی agent اگر آپ کے لئے کر رہے تو اس کے لئے مانگی جاتی ہے اس کے informations تو remember i told you guys کہ آپ سے جو ہے کوڈ مانگی جاتی ہے so that code is a-n-z-s-c-o code اور وہ کوڈ آپ کو یہاں پہ ایک پک کرنا ہوتا ہے depending کی آپ کس criteria میں فول کرتے ہیں and then you submit it جب آپ submit کرتے ہیں تو وہ آپ کو payment کا option مانگتا ہے then you need to submit your payment کا payment ہو جاتا ہے the second step is کہ آپ نے کرنا ہے اپنی documents upload ٹھیک ہے my account پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ update your supporting documents اس پہ آپ جب click کریں گے تو آپ کے پاس ایک interface open ہوتا ہے جس میں کی آپ کا کیا کیا document submit کرنا ہے وہ یہاں پہ ہے once you click on save آپ کے documents جو ہے سارے submit ہو جاتے ہیں my account پہ جب جاتے ہیں آپ کو یہاں پہ جو ہے document submitted آئے گا and they will keep you updated whether آپ کا complete ہوا ہے یا نہیں اب آپ کا assessment complete ہوتا ہے تو آپ کے account پہ application status میں assessment complete آتا ہے اور result sent sent کہاں پہ آپ کے email پہ and you can receive your letter for determination on your email جو کہ آپ کو visa application آگے submit کرنا ہوتا ہے so this is it کہ آپ اپنے NMIC assessment کس طرح سے apply کرتے ہیں اور کیا کیا requirements ہوتی ہیں کتنا اس کی فیس ہے اور why this is important so مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے helpful رہا ہوگا کی کس طرح سے آپ کو کرنا ہے اپنا سارا پروسس so see you next time